نو سی کینسل ہو چکی ہے اب کیا ہوگا ناظرین یہ بہت بڑا ایک سوال آج کل مارکیٹ میں ایک ریومر ہے بہت بڑا سوال جو ریز ہو رہا ہے کہ بحریٹ آن کراچی کی ایک ادارہ کی طرف سے اس بی سی اے کی طرف سے جو نو سی کینسل ہوئی ہے اب کیا ہوگا اور یہ اب کیا ہوگا یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہے جو بحریٹ آن کراچی میں انڈ یوزرز ہیں جو بحریٹ آن کراچی کے سب سے پہلے ہمری آئیشوں کی بات کریں گے بحریٹ آن کراچی کے سٹیک ہولڈرز کی بات کریں گے بحریٹ آن کراچی میں جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ان کی بات کریں گے اور اسی طرح بہت سارے لوگ اپنے ڈیفرنٹ قسم کے آفیسیز رن کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اپنا ڈیفرنٹ قسم کا بزنس رن کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ریل سٹیٹ کے بزنس سے جڑے ہوئے ہیں جس میں عام لوگ شامل ہیں ریل سٹیٹ اینڈ بیلڈرز ہیں اور اس کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیریٹ آن کراچی میں انویسمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ ایفیکٹیو ہے اس بارے میں انشاءاللہ آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بشریر سیلز ایکٹیو کالیفونیا بیلڈر بیریٹ آن کراچی جیسے کہ ویڈیو کو انٹرو میں آپ نے دیکھا کہ آج کا ہمارا ٹاپک بیریٹ آن کراچی کی این او سین جو کینسل ہوئی ہے اور جو انفلیشن چل رہی ہیں ان دونوں چیزوں کا ہم ڈسکس کریں گے اس کی سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی کے پیرہائی میں جانے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں کہ بیریٹ آن کراچی پہ جب لاس ٹائم کیس ہوا تھا تو اس کے بعد بیریٹ آن کراچی آیا کہ سرکرو ہوا نہیں ہوا یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور ایک کرونا کا جو ہے ٹائم پریڈ آیا وہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں اور ابھی ایک اگین جو نیوز آئی ہے بیریٹ آن کراچی کی این او سی کی کینسلیشن کی تو ماضی کی ہم نے بات کی ماضی میں بیریٹ آن کراچی کے اندر جب پہلی اس کی کیس ہوا تو بیریٹ آن کراچی علم دلہ اس کیس میں سرکرو ہوا اور ایک اسٹرولمنٹ کی مضی میں ایک اماؤن بیریٹ آن کراچی کو پے کرنے کا بولا گیا جو کہ علم دلہ بیریٹ آن کراچی پے کر رہا تھا اور بیریٹ آن کراچی کی جو نو سی ہے یہ ایک کنڈیشنل نو سی تھی اسی اماؤن کے مضی میں اگر بیریٹ آن کراچی یہ اماؤن پورا کلیر کر دے گا تو اس کی نو سی جو ہے وہ کانٹینیو رہے گی ادر دن بیریٹ آن کراچی کی نو سی اس کیس میں بھی اس صورت میں بھی کینسل ہونی تھی لیکن یہ کرن جو ہے ادارے کی طرف سے جو بیریٹ آن کراچی کی نو سی کینسل کی گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بیریٹ آن کراچی کی پر کوئی پہلی دفعہ یہ مشکل وقت آئے پہلی دفعہ کوئی بیڈ نوز آئی ہے بیریٹ آن کراچی کی بیریٹ آن جو ہے ایک سباسو گاز کا ویلا نہیں ہے مازی میں جب کیس ہوا تو اس کے بعد جو بیریٹ آن کراچی کے ریٹس ہیں وہ آپ کے سامنے اس کے بعد ہم نے کرونا کا ٹائم پریٹ دیکھا کرونا کے اندر مارکیٹ نیچے رہی لیکن الحمدللہ کلیفونیا ریل سٹیٹ انڈ بلڈرل نے اپنی بہترین جو پرفارمس پورے دوزار سولہ سے لے کر اب تک کی سب سے بیسٹ پرفارمس دی ہے وہ کرونا کے ٹائم پریٹ میں دی ہے لیکن اوورال چونکہ پوری دنیا اس میں ایک احجان کی صورتحال میں تھی اور لوگوں نے اپنی انویسمنٹ رکھی ہوئی تھی اور کچھ کسی کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آگے کیا ہوئے گا تو اس کے بعد جب عمران خان کا دور حکومت آیا تو جو ہے وہ کنسٹرکشن کی انڈسٹریز کو کھولا گیا ہے انڈسٹریز دی گئی تو اس دور میں جو بیریٹ آن کراچی میں کم از کم تین سو سے چار سو پرسنٹ جو ہے وہ بوم آیا بیس لاکھ کا جو پلوڈ تھا وہ ساٹھ لاکھ ستر لاکھ میں ٹریڈ ہونے لگا اور تو وہ ایک بہت بڑا بوم تھا اور ریل سٹیٹ کا حسن بھی یہی ہے کہ ریل سٹیٹ میں گراوٹ بھی آتی ہے اور انچائی بھی آتی ہے گراوٹ بھی آتی ہے تو وہ بھی سم ٹائم بہت زیادہ آ جاتی ہے لیکن جو اس میں بڑاؤ آتا ہے وہ بھی ایک ریکارڈ آتا ہے یہی جو ہے وہ اسی گیم کا نام ہے کیونکہ وہ تو بزنس ہی نہیں ہے جس میں آپ کو نقصان کا ڈر نہ ہو یا آپ کو فائدہ کی جو ہے پوری امید ہو اللہ کے ہاں سے اچھی امید رکھنی چاہیے لیکن فائدہ نقصان جس کاروبار میں ہوتا ہے وہ یہ ایک حلال کاروبار کہا جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں اور ابھی کی جو کنڈیشن ہے اس کو دیکھیں ابھی جو اوروہرال میں انفلیشن کی اگر بات کروں اس کا کمپیریشن انفلیشن کو ہم نے اس میں جو ہے نا وہ ایک سائٹ میں نہیں رکھ سکتے ان پاکستان کی ہسٹری میں نائنٹین فورٹی سیمن سے لے کر اب تک کا سب سے جو بڑا ایک انفلیشن کا ٹائم پیریڈ تھا وہ پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا گیا ہے اور جو ہے وہ پیٹرل کے پرائزز اور ڈالر کے پرائزز ان کا بریک ہونا بہت ضروری ہو گیا تھا اور الحمدلہ ان کا بریک ہوا بھی ہے اللہ تعالی کی خاص رحمت سے ایک اچھا ان میں بریک آیا ہے ابھی جو ہے وہ چیزوں کے سٹیبلیٹی چل رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس ٹائم جو اگر بیریہ کی انیسی کینسل کو دیکھ رہے ہیں جو آگے انفلیشن کو دیکھ رہے ہیں تو ایسے بہت سارے لوگ بھی ہیں جو اس اپرچنیٹی کو سمجھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ وہ ٹائم ہے جب آپ بیریہ ٹاؤن کراچی کی ہسٹری کو مددہ در رکھتے ہوئے اس دفعہ ایک دفعہ پھر بیریہ ٹاؤن کراچی پہ تھوڑا سا مشکل وقت آیا ہے اس ٹائم میں ماضی میں جن لوگوں نے انویسمنٹ کی تھی اور ماضی میں جن لوگوں نے یہ والا رسک لیا تھا تو ان لوگوں سے آپ جان سکتے ہیں کہ ان کی جو ریٹرن آف انویسمنٹ تھا وہ دو سو سے تین سو پرسنٹ اوپر گیا تھا اور بیریہ ٹاؤن کراچی اپنی اس کی ہسٹری دیکھ لیں بیریہ ٹاؤن کراچی نے جو شروع میں قائد ولا اقبال ولا دیئے تھے وہ پنیتر لاکھی ایک ڈیل میں دیئے تھے اراؤنڈ پنیتر لاکھی ایوریج تھی جو بیریہ ٹاؤن کراچی نے اسٹرولمنٹ پلینٹ بھی دیا اسی طرح بیریہ ٹاؤن کراچی کی جو اپنے اپارٹمنٹ سے وہ بھی بیریہ ٹاؤن کراچی نے ستائیس ستائیس لاکھ روپے میں دیئے تو وہ بھی الحمدللہ آج ایک کروڑ پیک اپارٹمنٹ ہے آج کی ڈیٹ میں بھی آپ کو وہاں نوے سے ایک کروڑ پیکے درمیان میں جو ہے وہ اپارٹمنٹ ملتا ہے تو یہ جو انفلیشن کی میں بات کر رہا ہوں انفلیشن اب جو ہے وہ مزید اس میں کوئی گراوٹ یا زیادہ وہ اس میں بڑھتا ہوا ہمیں نظر نہیں آرہا ایک سٹیبلیٹی الحمدلللہ آگئی ہے اور آگے ملک جو اب جس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے جو حالات انشاءاللہ بہتر ہونے جا رہے ہیں تو چیزوں میں بڑی بہت سارا پوٹینچل ہے بہت زبردست چیزیں انشاءاللہ فیوچر میں ہونے جا رہی ہیں آپ گراؤنڈ ریالیٹی کو سمجھیں اصل میں ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ بہت سارے ہمارے لوگوں نے بیرہیٹ آن کراچی کو پرسنلی آ کر گراؤنڈ پر انہوں نے اس کا ڈیٹیل ویزٹ کیا ہی نہیں ہے اس کو ڈیٹیل سمجھا ہی نہیں ہے آپ جب بیرہیٹ آن کراچی کے بننے سے پہلے بھی لوگ یہی باتیں کرتے تھے کہ اتنی دور کون جائے گا اور کیسے ہوگا لوگوں نے اپنے کنٹینر رکھ کے اس کا آغاز کیا اور شروع میں جو اگر میں گراؤنڈ کے ریٹس کی بات کروں جو پرائیویٹ بلڈر نے پروڈیکٹس دیئے تھے تو چیز ہزار چوبیس ہزار کے انیشل ریٹس تھے آپ اٹھا کے دیکھ لیں ماضی ستائیس ہزار پر کے ریٹ آئے تھوڑا وہاں پر سٹیبل ہوئے تو آج اس مارکیٹ کے اندر وہ ساکھ پینس ستر ہزار پر سکیرفٹ کے ریٹ ہیں تو اس بات کا مقصد یہ ہے کہ سب چیزوں میں انکریز ہوئے سب چیزیں جن لوگوں نے ایک سمجھداری کے ساتھ کسی اچھے جو ہے وہ کنسلٹنٹ کے ساتھ کنسلٹنسی اس کی لے کر انویسمنٹ کیا تو انہوں نے اپنی انویسمنٹ کو سیف اور سیکیور کیا ہے اور وہ بچے ہیں چاہیے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیر ایکسپرس وے پر دیکھیں تو اتنی تیزی اس پر کام ہو رہا ہے اور وہ کس لیے بنی ہیں وہ اسی بیری ٹاؤن کراچی ہیں ہم نائن کو فیشلی ٹیٹ کرنے کے لیے ہی بنی ہیں اور آج کے دن میں آپ آئیں ہماری کلیفونیا دیل سٹیٹ اینڈ ویڈرز کی آپ ریگولر ویڈیوز دیکھیں ہمارے ڈے بے ڈے صبح ہماری ایکٹیویٹیوز ہوتی ہیں اور ہماری ڈیفرنٹ سائٹس پر ہم لوگ جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بھی تمام سائٹس پر کام چل رہا ہے آج کے دن میں بھی بیری ٹاؤن کراچی کا سٹاف ہے یا جو اس کے جتنی بھی مشینری ہے جو اس کے اپ کمنگ اس کے ٹارگٹس ہیں اس کے گولز ہیں اس کے اچیومنٹس ہیں تو ان سب پر پورا فوکسٹ ہو کے کام کر رہا ہے بیری ٹاؤن کراچی بھی ان چیزوں پر بڑی گہری نظر رکھے ہوا ہے اور وہ سب سے بڑا اس چیز کو آن کرتا ہے تو انشاءاللہ اس نے ہمیشہ لوگوں کی بہتری کا سوچ ہے اس ملک میں ایک ایسی چیز دی ہے جو کبھی ہم لوگ سوچ ہی نہیں سکتے تھے بیری ٹاؤن کراچی میں آپ تشریف لائیں آپ یہاں کا جو انفرسٹرکچر دیکھیں یہاں کا انویرمنٹ دیکھیں یہاں پر کن سٹینڈر کے ساتھ یہاں پر کون سے رولز اپلائی کیے گئے ہیں تو انٹرنیشنل ہی ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے اور پاکستان جو ایک ڈیویلپنگ کنٹری ہے اس کے اندر ایسا سوچنا ہے ایک محض ایک خواب تھا اور اس خواب کو بھی بیری ٹاؤن کراچی نے الحمدللہ مرگی ریاض صاحب ان کی ٹیم نے اور اس میں ہم لوگ کلیفونیا بلٹرنی میں اپنا کردار ادا کیا ہر کسی نے اپنا بہت زبردست اس میں کردار ادا کیا محنت کی لگن سے کام کیا تو ریزرٹس پڑے زبردست ہیں اور یہ ایک رسک والا ٹائم ہے بہت سارے ایسے انویٹرز ہوتے ہیں جو اس طرح کی حالات اور ٹائم کے ویٹ میں ہوتے ہیں اور وہ لوگ ان چیز کو سمجھ رہے ہیں جو لوگ جہاں پر پروپٹی بیچنے کا سوچنے ہیں تو ان کو ہمارا صرف ایک مشورہ ہے کہ آپ اس کو ہورڈ کریں اگر آپ خرید سکتے ہیں بائنگ پاور ہے تو آپ خریدیں لیکن اگر آپ کی پروپٹی موجود ہے آپ اس کو ہورڈ کریں انشاءاللہ اللہ کے ہاں سے بھی امید ہے اور ماضی کی اگر پریکٹس کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ میں ایک بھوم آنے والا ہے اور اب جو کروٹ لے گا بیریٹرون کراچی ہو سکتا ہے ماضی میں اتنی تیزی سے وہ اوپر اس نے بھوم نہ کیا اور اتنی تیزی سے چیزوں کے ریڈ انکریز نہ ہوئے جو انشاءاللہ فیوچر میں ہو سکتے ہیں یہ جو انسی کینسلیشن کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ بھی سوٹ آؤٹ ہونے والا ہے اور دوسری جو چیز ہے انفلیشن کی اس کو اگر میں ڈسکس کروں تو اس ٹائم ریل سٹیل کے ریٹس جتنے نیچے آنے تھے وہ آ چکے ہیں بیریٹرون کراچی میں جو پینتیس سلاکھ کا پینتالیس سلاکھ کا وہ پلوٹ تھا وہ ابھی اٹھائی سلاکھ میں تیس سلاکھ روپے میں پتیس سلاکھ روپے میں اس پر آج کے دن میں بھی ٹریڈنگ ہو رہی ہے یعنی اس کے ریٹ نیچے آئے ہوئے ہیں اور جو انفلیشن آئی تھی سریعہ کا ریٹ اور کسٹرکشن انڈسٹری میں تو بہت ساری چیزیں جڑی ہوئے ہیں سب کے ریٹس میں ایک بھوم آیا تھا لیکن الحمدلہ پیٹرل اور ڈالر کی پرائز میں جو ڈکریز آیا ہے اس وجہ سے تمام سٹیل کو بھی دیکھیں تو اس کے پرائز میں کمی آئی ہے الحمدلہ ہماری بھی ڈیلی بیسنز پر سٹیل کی کھیپ ہماری اگلی چھوٹوں کے لیے آ رہی ہے تو اب چیزیں سٹیبل ہو چکی ہیں بات کا مقصد یہ ہے کہ جو انفلیشن تھی کسٹرکشن کاؤسٹ جاب کو پڑھ رہی تھی وہ کاؤسٹ اب نیچے آ چکی ہے اس سے زیادہ یہ نیچے بھی جا سکتی ہے انیس بیس کا ایک طرح سے فرق آئے گا یہ تھوڑی سی چار پانچ پرسنٹ نیچے چلی جائے گی یا چار پانچ پرسنٹ اس سے اوپر چلی جائے گی تو اس ٹائم جو لوگ کسٹرکشن کروانے کا سوچ رہے ہیں اور وہ رکے ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ ٹائم ہے کسٹرکشن کروانے کا بائنگ کر کے کسٹرکشن کروانا چاہتے ہیں جو لوگ وہ بہت فائدے میں جائیں گے یعنی وہ ریل سٹیٹ پر اپنا پلوٹ بائے کریں اس پر کسٹرکشن کروائیں یا کسی بھی پرائیویٹ بیلڈر کے ساتھ اگروب اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کو نو ڈاؤٹ اپنا جو ہے نا وہ ریٹرن آف انویسمنٹ ملے گا بہت اچھی زبردست چیزیں ان کو ان فیوچر ملیں گی تو اس چیز کو سمجھیں کل کو جب ریل سٹیٹ کے ریٹ انشاءاللہ جب اگریز آئے گا تو ریل سٹیٹ کے جو پلوٹس کے ریٹ ہیں وہ بھی اوپر جائیں گے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے بیریٹ آن کراچی میں آئے اس کی گراؤنڈ ریلیٹی کو دیکھیں انشاءاللہ جیسا آپ نے سنا ہے ویسی آپ کو کوئی ایک سے دو پرسنٹ چیزیں بھی یہاں پر نظر نہیں آئیں گی بالکل ایک چینج اہر چیز میں بالکل ایک جو ہے وہ سٹینڈرز کے تحت بڑا زبردست کر کے چیزوں کو کیا جا رہا ہے اسی طرح کیلیفونیا بیلڈر بھی بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے ہم نے الحمدللہ 2019 میں ایزا پرائیویٹ بیلڈر کام شروع کیا تھا تو آج ہم لوگ بارہ پروڈیٹس کے ساتھ بیریٹ آن کراچی میں اپنا خاص مقام رکھتے ہیں الحمدللہ اور یہ جو ہماری اتنی زیادہ سیلز رہی ہے تو یہ آپ لوگوں سے کے اعتماد کی وجہ سے رہی ہے اور یہ ایسے لوگ تھے جو صرف ریومرز اور ان چیزوں پر بلیو نہیں کر رہے تھے وہ آئے ہیں بیریٹ آن کراچی میں انہوں نے خود جو ہے گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھا ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ انویسٹ کیا اور بہت زبردست فائدہ اصل کیا ہے اور بہت سارے لوگ جن کے پاس اور بھی بہت سارے قویسٹنز ہیں وہ کومنٹ میں ہمیں اپنے سوالات بتائیں انچہا ہم ان کو بھی جواب دیں گے اسی طرح بیریٹ آن کراچی میں کسی قسم کی کوئی بھی آپ کو معلومات چاہیے تو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں حمد اجازت السلام علیکم